موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے شکر ہے اللہ کا ہم بالکل ٹک ٹاک ہیں تو یہاں پہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں یہاں پہ علو والے پراتھے کیونکہ اس وقت ہم لوگو ووک کر کے آ چکے ہیں اور ابیہا کے سکول جانے کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں بنا رہی ہوں دو پراتھے اور ہاف جو ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا مسالے ڈال دیا تھی کیونکہ جب پراتھا بنا تیران وہ تھوڑا سا پھکا رہ جاتا تو اس لئے میں نے تھوڑا سا نمک مچ اور ایڈ کر دی ساتھ میں تھوڑا سا زیرہ دنیا اور گرم مسالہ پاورڈر تاکہ پراتھا جو وہ تھوڑا مزیکہ اور کرسپی اور ٹیسٹی سا بنے ساتھ میں دو انڈے بنا رہی ہوں یہ نمک مچ ڈال کے کیونکہ چاہے پراتھے ہو چاہے سادہ روٹی ہو نہ ناشتے میں ہمارے ہاں انڈے ضرور بنتے ہیں کیونکہ ابیہا کو مرچی والا انڈا بہت پسند ہے اس کو وہ مرچی والا انڈا کہتی ہے مرچی والا ضرور بنانا اور دوسرا جو میں طبعہ پہ بناتی ہوتی نا فرائیڈ تو وہ اس کو نہیں پسند وہ بلکل بھی نہیں کھاتی اور یہ بڑا کر کے دینا پڑتا ہے کیونکہ اس کو بڑا انڈا جو آنا وہ بہت زیادہ پسند ہے تو پھر میں اپنے لئے بھی ساتھ میں ڈائیٹ کا جو ناشتہ نا وہ بناوں گی اور ساتھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ اکثر آپ لوگ کہتے رہتے ہیں آپ ہی آپ اپنی ڈائیٹ کیا لے رہی ہیں آج کل وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ اس کی کچھ کیفیت بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی دہی بلے بھی آج میں نے بنانے آج کبھی لاغ انٹرسٹنگ ہوگا اور آپ نے ضرور دیکھنا ہے ہم اس نہیں کرنا فل دیکھنا ہے آپ کو یقین ہے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا تو یہاں پہ پھر پراتھے میں نے بیل لیا تھا اور یہ ہلکا سا میں نے اس کو پریس کر لیا تھا جب مٹیریل اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں ہلکا ہلکا پریس کرتے ہیں اور یہاں پہ میری شیئر جو ہے نا نیچے والی وہ بھی خراب ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ایک دن میں نے غلطی سے گرم گرم کچھ رکھ دیا تھا تو وہ نیچے سے تھوڑی سی نا وائٹ سی ہو گئے تو آپ لوگوں کو لگتا ہوگے کہ شاید یہ پھٹ گئی ہے لیکن پھٹی نہیں ہے بس وہ تھوڑی سی نا اس کا کلر اتر گیا ہے تو پراتھے ہم لوگ آئل سے ہی بنا لیتے ہیں اب آپ لوگ کمنٹس کریں گے کہ آپ یہ آئل ویوز کرتی ہیں پراتھوں میں اچھا جی یہاں میں میں آلیو آئل اپنے لیے یہ رکھا ہوا ہے میں نے تو یہاں پہ دو بریڈ کے سلائس لیے ہیں میں نے براون بریڈ کے سلائس لیے ہیں ان کے کنارے کٹ کر لیا اور ساتھ میں یہ الو کا مپیریل تھوڑا سا میں نے ڈالا صرف ٹیسٹ کے لیے کیونکہ براون بریڈ جو کھانی مشکل ہوتی ہے ساتھ میں میں نے آملیٹ بہت کم آئل میں بنایا ہے یہ والا آملیٹ اور یہ ڈال دیا تھا اور اس کا میں نے بنا لیے سنویچ اگر آپ کے پاس سنویچ میکر نہیں ہے تو آپ توے پہ بھی یہ سنویچ بنا سکتے ہیں تھوڑا سا آپ نے مسالہ ڈالنا ہے اور دودھ بلکل تھوڑا سا ڈالا ہے یعنی کہ تقریباً ایک حصہ جو ہے نا اس کا دودھ اور زیادہ پانی ہے یعنی کہ پانی تھوڑا زیادہ زیادہ تین حصہ سمجھ لے پانی ہے اور ایک حصہ دودھ کا جو میں نے اس پہ ایڈ کی ہے اور میں چائے جو ہے نا وہ زیادہ نہیں پیتی ہاف کپ بناتی ہوں تو چائے میں اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ براون بریڈ رہتے ہیں کہ آپ اپنے ویلوگز میں صرف کچنی کچن کچنی کچن دکھاتے رہتی ہیں آپ اپنا پورا گھر کیوں نہیں دکھاتی تو آج ریزن بھی بتا دوں گی تو یہ دیکھ لیے یہ میرا روم ہے یہ تو اکثر میں دکھاتی رہتی ہوں ویڈیوز میں یہ یہاں میں ناشتہ ہو رہا بھی ہے اور اس کے بابا جو ہے وہ ناشتہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ اور میں نے ایسی لگا لیا تھا اور ایسی لگا کے ہی چائے پی تھی ناشتہ کیا تھا کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے تو چائے پی نہیں جاتی آم روٹین میں اگر ایسی کے بغیر بیٹھ کے بندہ چائے پی تو ویسے ہی بری حالت ہو جاتی ہے تو جب سے ایسی آیا تب سے میں نے چائے پی نہیں شروع کر دی ورنہ میں پہلے بلکل بھی نہیں پیتی تھی تو یہاں پہ بریک فاسٹ ہو چکا تھا اور ایک دو گھنٹے ہو سکتے ہیں ہم فروٹس زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ فروٹس کھا لیں تو یہاں پہ ابھی ہم کھانے لگے ہم فروٹ اور یہ ابھی بھی ایسی لگا ہوا کیونکہ ابھی دو پہر کے دو بج رہے ہیں اور اتنی گرمی اور یہ یہاں پہ ابھی ہے گیمز کے ساتھ لگی ہوگی ہے میرے ہسپنٹ کام کر رہے تھے انہوں نے شورٹ پینا ہوا اس لیے میں ان کو ویڈیوز میں زیادہ نہیں دکھاتی کہ اچھا نہیں لگتا اور آپ لوگ کہتے ہیں اپنے ہسپنٹ کو بھی دکھایا گئے تو اس لیے کبھی کبھی دکھا بھی دیتی ہیں آپ لوگوں کو تو پھر اس کے بعد میں نے اپنے لیے چکر نکال لیا تھا جو کہ میں نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا اور یہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کہ اس کے اندر میں کون سے مسائلے عام مسائلے ہیں جو نبنگ میرچ لسن ندرہ کا پیس دہی وغیرہ بس ڈالا تھا یہ نکال دوں گی اور یہ ڈیپ فروسٹ ہو جائے گا اچھا جی یہ میرا دوسرا روم ہے یہ میں اس لیے اپنا گھر پورا آپ کو ویڈیوز میں نہیں دکھاتی کیونکہ یہ دکھانے کے لائک نہیں ہے اس کے پینٹ خراب ہویا ہے دوسرے روم میں ہمارا ڈبل بیڈ ڈی رکھا ہویا ہے جس کا ریسینڈلی میں نے میٹرس چینج کیا تھا اور یہ روم بھی میں نے تب دکھایا تھا آپ لوگوں کو اور یہ دیکھیں اس کا پینٹ کتنا زیادہ خراب ہویا ہے اور ویڈیوز میں میں نے کہا اچھا نہیں لگتا پھر آپ لوگ باتیں کریں گے کہ یہ اتنا گندہ روم ہے تو پھر یہ ٹی وی لاؤنج بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اکثر اور یہ دیکھیں اس کی چھت بھی خراب ہوئی اور جو ہمارا بیڈ روم ہے جو ہمارا بیڈ روم ہے اس کی چھت بھی ایسے ہی ہے تو یہ پینٹ ہونے والا ہے تو ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ مالک کان سے کہیں گے کہ ہمیں پینٹ کروا دے کیونکہ بہت خراب ہو گیا ہے سیلنگ کا مسئلہ ہے اس گھر میں دراصل اس وجہ سے ہم لوگ پھر خود نہیں کروا رہے کیونکہ اتنے زیادہ پیسے لگ جانے تھے تو اس وجہ سے اس کو اب ہم نے کہنا ہے اور یہ سہن ہے سہن بھی میں اس لئے نہیں دکھاتی اس کی دیواریں دیکھ لیں آپ کتنی حراب رف پڑی گیا اور یہ میرے پودے ہیں اور شکر ہے اللہ کا جب سے میں نے ترپال لگوائی ہے یہ پودوں کی حالت بہتر ہونا شروع ہوئی ہے کیونکہ گرمی میں بیچارے سڑ گیا تھے یہ دیکھ لیں ان دیواریں پینٹ کتنا حراب ہوا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی پینٹ ہو جائے گا کمروں میں بھی ہو جائے گا تو گھر میرا صاف سترا ہو جائے گا پھر انشاءاللہ میں پورا گھر آپ کو ویلوگز میں دکھایا کروں گے تو بس یہی ریزن ہے اور یہ درپال بھی دیکھ لیں میری ایک سیسٹر کا کومنٹ آیا تھا کہ آپ بھی فول دکھا دیں یہ چھبیس سو روپے میں لگی اور باہر کا پورا سہن جو ہے نا وہ کور ہو گیا ہے آدھے سے زیادہ سہن کور ہو گیا بس تھوڑا سا بچا تھا کیونکہ وہاں تارے بغیرہ لگی ہو گیا یہ مشین کا کور تھا آٹومیٹی واشن مشین جو میں نے لی ہوئی ہے اس کا کور دیکھے کتنا رف ہو گیا کیونکہ اس کو میں نے گلتی سے مشین میں دو لیا تھا تو یہ سارا خراب ہو گیا یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ رف ہو جائے گا مشین میں دونے کی وجہ سے اس کو ہاتھ سے دلوانا چاہیے تھا پھر میں نے یہ موٹی سی چادر نہیں جس کو دور کہتے ہیں پنجابی میں یہ ڈھالی ہوئی ہے کیونکہ ڈبل ہوتی ہے اس کا دور اس لیے کہا جاتا ہے منجابی میں اچھا جی یہ سیحن ہے اور یہ فرش آلہم دلہ میں صاف سترائی رکھتی ہوں میرا پورا گھر نیٹ اینڈ کلینی ہوتا ہے صرف یہ جو دیواریں اور پینڈ خراب ہیں اس وجہ سے پھر میں ذرا وائیڈ کرتی ہوں آپ کو دکھانے سے تو انشاءاللہ بہت جل شیئر کیا کروں گے آپ لوگ کے ساتھ ویڈیوز تو یہاں پہ لنچ کا اب ٹائم ہو رہا تو میں اب بنا رہی ہوں دہی بل لے بیکنگ سوڈا جس کو میٹھا سوڈا کہتے ہیں اکثر غلطی لگ جاتی نا بیکنگ سوڈا اور میٹھا سوڈا کیا ہوتا ہے اور ساتھ میں تھوڑ اسی اجوائن اور سابزیرہ بس میں یہی ڈالتی ہوں اس میں بیسن کے اندر آپ کیا ڈالتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور یہ بیسن میں نے آدھا کپ لیا کیونکہ میں تھوڑے سے ہی بنا رہی ہوں ابھی کے لئے یہی بنا رہی ہوں فریشی اچھے لگتے ہیں اگر ہم بنا کے رکھ لیں تو مزہ نہیں آتا بنانے کا تو بس بس اس کو میں نے گو لیا بنا لیا تھا اور یہ بیٹر جو ہے وہ زیادہ تھک یا زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے ورنہ جو دہی بل لے وہ اچھے نہیں بندے اگر پتلا ہوگا تو پھیل جائیں گے اگر زیادہ گاڑا ہوگا تو پھر وہ اتنے سخت بن جائیں گے رم نی ہوں گے تو بس میں نے نورمل سا بنایا یہاں پہ اور پھر میں نے اس کو ڈال دیا تھا اور بار بار میں کیمرے کو اس لئے دیکھتی ہوتی ہوں کہ کہیں ویڈیو بن رہی ہے کہ نہیں خراب تو نہیں ہو رہی کیونکہ میں اکیلی ویڈیوز اپنی بناتی ہوں تو یہاں پہ میں ایفیشنسی ہم آ رہی تھی یہاں میں فضول میں جس فور فن اچھا تھی یہاں پہ یہ ریڈی ہو چکا تھا پھر وہ اتاہ لیا تھا میں نے اس کو سانی سے اچھا تو اس کو نا تھوڑا تھوڑا بیٹر لے لیکن آپ ارام ارام سے ڈالتے جانا ہے ونہا یہ نا سٹک ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ ہارڈ بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ سخت جو ہے وہ بیٹر کر لیا تو بس اس کی سائیڈ چینج کر لینا ہے دو سے تین منٹ فورا نہیں کرنا ہے اور میڈیوم لوں آنچ پہ منایاں اگر فوراں کریں گے تو وہ پھر ککنی ہوں گی اس کی اچھی ذرا پھر میں نے اس کو پانی میں ڈال دیا پانی جو ہے نا وہ آپ نے گرم نہیں لینا کیونکہ آج کل گرم پانی آ رہا ہے نا وہ زیادہ تو نارمل میں ڈالنا ہے چاہے آپ تھوڑا سا ڈھڑنا کریں گے اس میں ڈال لے اگر گرم میں ڈال دیں گے نا تو دہی بھلے پھیل جائیں گے تو یہاں پھر میں نے دہی کے اندر آئیس چٹنی کے آئیس کیوز بھی ڈال دیا ساتھ میں میرے پاس یہ کٹر ہے اس کے اندر اس سے نا میں نے پیاز کٹ کر لیا اور یہ پیاز جانا میرے اس پرنگو دہی بھلوں میں بہت پسند ہے پیاز اور ٹوماتر تو اس لیے وہ ڈالتی ہوں وانہ میں ایسے بھی بن جاتے ہیں تو تھوڑا سا نمک لگا دیا تھا میں نے پیازوں کو تاکہ کڑواہٹ اس کی دور ہو جائے اس کی دور ہو جاتا اس لیے میں نمک لگا دیتی ہوں اس کے بعد میں نے چاڑ مسالہ اور یہ آئیس کیوز بھی یہاں پر ملٹ ہو رہے تھے تو اب میں اس کو دہی بھلوں نے چھوڑ کے تو اس کے اندر ڈال دوں گی ساتھ میں تھوڑا سا نمک ڈال دوں گی میری ایک سیسٹر کا کمنٹ آیا تھا کہ آپ بھی مسالوں کو کیڑا اکثر لگ جاتا ہے اس کے لیے کوئی سلوشن بتائیں جیسے میرے پاس گول گول باکس ہے مسالوں کے اس طرح کا گرمیوں میں آپ بھی مسالہ باکس رکھا کر اور اس کو فریج میں رکھ دیا کر کبھی بھی آپ کے مسالے کیڑے نہیں لگیں گے صرف دو تین ماہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیڑوں گا ورنہ بعد میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا بعد میں سے سردیاں آ جاتی ہیں اور باہر بھی مسالے پڑے رہتے ہیں اور میں نے مسالوں میں تھوڑا تھوڑا نمک ڈال دیا جائے اس سے بھی کیڑا نہیں لگتا اس کے بعد میرا چکن جائنا یہ ہو گیا تھا ڈی فروسٹ ہو گیا تھا اس کو میں نے رکھ دیا تھا ایر فرائر کے اندر یہ بھی ڈائیٹ کا حصہ میں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں واتر میلن بھی میں نے آج کھا تھا تھوڑا رکھے ہوئی تھے اور ساتھ میں روٹیاں بنا رہی ہوں یہاں پہ لنچ کا ٹائم ہو رہا تو لنچ میں روٹیاں بن رہی ہیں پیازوں کو میں نے دو لیا تھا نمک لگا گئے اس کو کٹ کر رہی ہوں اور ساتھ میں آج میں دراصل چٹنی بھی ڈی فروسٹ ہو گئی ہے یہ دیکھے کتنی اچھی لگ رہی ہے تو آج بھی میں نے کھانا نہیں بنایا تھا سالن بڑے ہو تھے دال اور الو پالک ساتھ میں ٹکیاں بھی بڑی ہوئی رات والی تو میرے سپرن کہہ رہے تھے کہ آج نہ بناو یہی ختم کر لیتے کوئی بات نہیں وہ بھی ہوتا ہے یہ کہ کھانا ویسٹ نہ ہو اور میرا بھی کھانا ویسٹ نہیں ہو نا چاہیے ہم لوگ پہلے فینش کرتے ہیں کیونکہ ساتھ میں کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں جیسے آج میں نے دہی بلے بنا لیے تھے تاکہ پرانے والا سالن ختم کیا جا سکتے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا کھا کھا زیادہ سارے پیاس ٹماٹر ڈالے تھے یہ زیادہ ہی ڈال دیا اب یہ آپ لوگ کہنا کہ آپ آئی ہیں اس لئے آپ زیادہ پیاس ڈال دی اچھا تو میں یہاں پر مکس کر لیا اور اوپر ڈال دی تھی امیلی کی چٹنے یہ بھی خود بنائی ہے اپ لوگ چوکلیٹ رکھ دی اور پھر کہتی کہ اس کو فریز کر کھاؤں گی بہت مز آئے گا جی بگری بچوں کے کام ہوتے اچھا میں کہہ رہی تھے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اگر اچھی لگتی ہو چینل پر نئی ہو تو سبسکرائب کریں ہو تاکہ مزہ بس پھر ہم لوگ نے کھانا کھا لیا تھا دوپہر کا اور شیئر کریں کیونکہ کل بھائی کی طرف مینگو پارٹی بھی وہ بھی اٹینڈ کرنے جانا اس کا بھلوگ بھی شیئر کر ہوں تو اپنا بہت خیال رکھ رکھئے گا مجھے دعا میں